اگر آپ دوست بھی بابا رازم کو دنیا کرکٹ کا بہترین بلے باز مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا انگلینڈ کے خلاف پہلے میچ میں آیا بابا رازم کی بیٹنگ کا توفان کرکٹ کی طریقہ 145 سالہ رکار توڑ دیا بابا رازم نے چھکوں اور چوکوں کے ساتھ انگلینڈ کے بوروں کے پڑخچے اڑا دیئے ویرات کولی کریس گیل اور ایبیڈ ویلیر کے بڑے رکار توڑ دیئے اور اپنے ٹی ٹونٹی کیریئر میں پہلی بار تیز ترین سنچری بنا کر کرکٹ کی طریقہ بڑو اور عالمی رکارڈ اپنے نام کر لیا اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو دکھاتے ہیں کہ بابا رازم نے آئی کتنے چھکے اور کتنے چوکے لگئے اور کرکٹ کی طریقہ کونسا عالمی رکارڈ اپنے نام کیا اور بہارتی میڈیا بابا رازم کی تباک ان بیٹنگ پر کیا کہتے ہیں مکمل ویڈیو آپ کے ساتھ شیار کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ دوست بھی بابا رازم کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکریب کر دیں ناظرین پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیموں کے درمیان آئے پہلا میچ کیل آ گیا جس میں انگلینڈ ٹیم نے پہلے بیٹنگ کا توئے پاکستانی ٹیم کو دو سو سولہ رنز کا ٹارگٹ دیا پاکستان کی طرف سے آج اپننگ کے لیے سیم ایوب اور بابا رازم ہے سیم ایوب نے آج شاندار بیٹنگ کا توئے تیس رنز بنے جس میں سیم ایوب کے تین چھکے اور تین چوکے شامل ہیں اگر بابا رازم کی بیٹنگ کی بات کی جائے تو آج بابا رازم نے شاندار سنچی لگئی بابا رازم نے صرف اور صرف پچاس گدوں پر ایک سو بیس رنز بنے جس میں بابا رازم کے دس چھکے اور پانچ چوکے شامل ہیں ناظرین بابا رازم نے انگلینڈ کے بولر کو ایک یور میں تین چھکے اور دو چوکے لگا کر کرکٹ کی طریق کا بڑا اور عالمی ریکارڈ اپنے نام کا لیا بابا رازم کی تباکن بیٹنگ پر انڈیا میڈیا کے مشہور انکر سٹار وکراند گپتہ کا کہنے کہ بابا رازم ہی کرکٹ کا اصل کینگ ہے اور بابا رازم جیسا کوئی بھی بلے باز نہیں ہو سکتا